ازان کب کب دی جا سکتی ہے یہ بھی ذرا سنویں بچے کے کان غمگین کے کان میں جب کوئی شخص غمگین ہو پریشان ہو اس کے کان میں ازان دے انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا مرگی والا جب اس کو مرگی کا دورہ پڑے نا اس کے کان میں ازان دے انشاءاللہ اس کو افاقہ ہو جائے گا غزبناک اور بد مزاج آدمی کے کان میں اچھا بد مزاج جانور کے کان میں اگر کوئی جانور نہیں ہاتھ میں نہیں آتا بہت بگڑ جاتا ہے اس کے کان میں ازان دے لڑائی کی شدت کے وقت جب اللہ نہ کرے جنگ کا معاملہ ہو اس وقت آتش زدگی اگر کہیں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو اس کے قریب ازان دیں اللہ کی رحمت سے آگ بجنے کا سامان ہوگا میت کو دفن کرنے کے بعد جن کی سرکشی کے وقت کسی پر جن سوار ہو جائے تو اس وقت بھی ازان دی جائے جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہیں سبحان اللہ اس وقت بھی ازان دے اچھا وبا کے زمانے میں بھی ازان دینا مستحب ہے اس طرح روایتوں میں آتا کہ بہت تیز بارش ہو اور بارش نہیں رک رہی اور جناب سیلاب کا خطرہ ہے یعنی کسی بھی آفت کے وقت بھی ازان دی جائے تو اللہ کی رحمت سے ازان سے برکت آ جاتی ہے اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمت سے ازان دی جائے